حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے کیمپ ون استحطانے کی خدمت بزار حضرت نانی امہ کا ارز پاک سنوار کو پوری شان و شوقت کے ساتھ منائے گیا جس کے تحت تاج دربار سے شاہی سندل نکالا گیا جس نے شہر کا گشت زائریروں کے ساتھ کیا اور واپس تاج دربار میں سباب تاج دربار کیمپ ون پریسر کے اندر استحطان ہے بابا حضرت تاج الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت گزار حضرت نانی امہ رحمت اللہ علیہ کی مزار ہر سال کی طرح سال بھی چھے جون کو نانی امہ کا ارز پاک ان کے چاہنے والوں کی حاضری میں پوری شان و شوقت کے ساتھ منائے گیا اس موقع پر تاج دربار کیمپ ون میں شاہی سندل بھی نکالا گیا جس نے پورے شہر بھر کا گشت کیا اور گشت کے دوران بھی نانی امہ کو ماننے والے اپنے اقیدت پیش کرتے نظر آئے شاہی سندل میں شاہی گھوڑوں نے جہاں ڈی جے کی دھنوں پر نرت پرستت کیا تو وہیں جاباز موٹر سائیکل چالکوں نے موٹر سائیکل پر اپنے کرتب دکھائے یہ شاہی سندل جن جن راہوں سے گزرا وہ پورا محول بھکتی میں ہوتا چلا گیا اس ورش نانی امہ کا سولوہ اور سپاک منائے گیا اس موقع پر ہزاروں کی سنکھا میں نانی امہ کو ماننے والوں نے شاہی سندل میں حصہ لیا اور اپنی اقیدت پیش کی پروگرام کی جانکاری تاج دربار کمیٹی کے ادھیکش حجن بدرونیشہ تاجی ایوام گدی نشین محمد سادق تاجی نے نیو سٹیم کو دی ہے کل حضرت حپیجا دی رحمت اللہ علیہ ان کا شاہی سندل سللا ہوا منائے گیا نانی امہ باوہ تاج کی خدمت بجارت ہے وہ باوہ تاج کو بہت مان دے دے باوہ تاج نے ان کو مرصبہ دی اور آج ان کا مرصبہ منائے گیا ساہی سندل شہر کا گست کرتا ہوا تاج دربار آیا ساتھ میں جتے جاہرین ان کے چاہنے والے تھے تمام جاہرینوں نے گست کرتے ہوئے ان کی چادر باوہ تاج کے دربار سے نانی امہ کی چادر پیش کی باوہ تاج کو بھی چادر پیش کی نانی امہ بہت عبادت گجار تھے یہ سبھی ہی جانتے ہیں اور عام لنگل کا بھی پروگرام رکھا گیا سب نے لنگل کا مجھے چکتے حضرت نانی امہ رحمت اللہ علیہ کا سولوہ ارسپاک منایا گیا اس خوشی کے موقع پر تاج دربار نانی امہ کی مجار سے شاہی سندل نکالا گیا جو در شہر کا گست کرتا ہوا واپس تاج دربار آیا اس میں سندل پیش ہونے کے بعد ساتھی کے بعد عام لنگل کا پروگرام رکھا گیا الگ الگ شہروں سے جاہری نے اس میں تشریف لائے اور سندل کے ساتھ انہوں نے بھی سندل میں گست کیا اور واپس تاج دربار آیا اور یہاں پہ سبھی کی سلامتی کے لیے عمل اور چین کی دعای کی دیا نانی امہ کے سولوے ارسپاک پر نکالے گئے سندل نے پورے شہر کا بھرمڈ کیا اور واپس تاج دربار کیمپ ون بھیلائی میں سماپت ہوا جس کے بعد پروگرام میں شرکت فرمانے آنے والے زائرینوں کے لیے عام لنگر کا انتظام کیا گیا تھا جس کا سواد سبھی نے چکھا اور حضرت نانی امہ رحمت اللہ علیہ سے اپنی من کے مرادیں مانگی گرینڈ ایسین نیوز کے لیے بھیلائی سیسونتو شرما کے رپورٹ